موسیقی 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 پیڑ کے پاس چھپ کر سہی موقع کا انتظار کرنے لگا ایک دن وہ موقع بھی آیا جب ناغین اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی چھپکے سے رجت نے ناغ کے موہ پر تیزی سے گوبر مارا اور پھر ایک بڑے پتھر سے ناغ کو مار ڈالا پھر اس نے ناغین اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا اور اس منی کو اٹھا کر جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑا پرنتو دھر ناغین کسی طرح بچ گئی تھی اور بس بے ہوش پڑی تھی جب ناغین کو ہوش آیا اور اس نے اپنے بچے اور پتی کو مرا دیکھا تو اس کے دکھ درد کا ٹھیک کانا نہیں رہا وہ اس سمیں گسے سے پاگل ہو جا رہی تھی اور اس نے رجت سے بدلہ لینے کی ٹھانی پرنتو منی چلی جانے کے کارن وہ اپنی شکتیوں کا پریوگ نہیں کر سکتی تھی پرنتو ابھی بھی وہ اپنا روپ تو بدل ہی سکتی تھی ادھر رجت رجت کو جیسے ہی منی ملی اس کا پورا جیون ہی پریورتی تھو گیا اس کی فصل اس بار کافی اچھی ہوئی اور کافی مہنگے بھاؤں میں بھی بکی اس کی تو جیسے مانو لوٹری لگ گئی ہو کیونکہ جو بھی وہ دھندہ کر رہا تھا اسے ہر جگہ سے لاب مل رہا تھا اور رجت کو پتا تھا کہ یہ سب اس چمتکاری ناغ منی کا ہی کمال ہے گاؤں میں ہر جگہ اس کا نام تھا رجت کے اس رتبے کو دیکھ ایک اچھا رشتہ رجت کے لئے اس کے پاس ایک گاؤں سے آیا اور میرا نام کی ایک سندر اس طری سے اس کا ویوہہ سمپن ہوا میرا اپنے پتی رجت کو بہت پیار کرتی تھی اور بہت عزت دیتی تھی دونوں ایک دوسرے کا قدم قدم پر ساتھ نہیں بھاتے ان کی جوڑی گاؤں میں مثال بن چکی تھی ادھر ناغن بھی ایک پرش کا روپ دھارن کر دیپک نام سے رجت کے یہاں اس کا منشی بن گیا اور رجت کا وشواس جیتنے لگا رجت بھی دیپک کے ویہوار اور وفاداری کو دیکھ اسے اپنے بھائی سمان ہی ماننے لگا ایک دن میرا اپنے پتی رجت کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم پتہ بننے والے ہو میں گھر بوتی ہوں یہ سن رجت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس دن وہ خود اپنے منشی دیپک کے پاس گیا اور بولا دیکھو دیپک میرا کوئی بھائی نہیں ہے پرانتو جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے تم میرے سگے بھائی سے بھی کہیں ادھک بن چکے ہو آج میں بہت خوش ہوں اسی لیے آج میں اپنی پتنی اور تمہیں ایک خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے سیوا کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی پتنی اور دیپک کو کار میں بٹھا کر گاؤں کے کونے میں لے جا کر کار ایک چھوٹی سی کٹیا کے سامنے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اسی کٹیا میں اس کی ماں کی جان اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی اس کے پتا تو پہلے ہی گزر چکے تھے تب ایک بڑے بابا نے اس کی ماں کو وہیں دفنا دیا تھا اور رجت کو اسی بڑے بابا نے پالا تھا رجت بتاتا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بری گھٹنا ہوتی ہے یا وہ دکھی ہوتا ہے تو بس وہ اسی کٹیا کے پاس چلا آتا ہے یہاں اسے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوتا ہے رجت آگے بتاتا ہے کہ آج تم دونوں کو میں اسی لیے یہاں لیا ہوں کیونکہ تم دونوں اب میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو دوستو یہ سن سبھی کی آنکھوں میں پانی بھراتا ہے کچھ دیر رکھنے کے بعد جب وہ واپس پہاڑی سے ہوتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں تو اچانک ان کی گاڑی پہاڑی پر ایک بڑے پتھر سے ٹکراتی ہے اور گاڑی کو زور کا جھٹکہ لگتا ہے جس کے کارن رجت توکار میں ہی رہتا ہے پرنتو اس کی پتنی میرا پہاڑ سے نیچے گر ایک پیڑ پر اٹک جاتی ہے اور اس پیڑ کے ٹھیک نیچے بہت گہ رکھائی تھی دوستو وہ رات بھی کارتک پرنیما کی تھی دیپک اپنی شکتیاں پا کر پنہ ناغن روپ دھارن کر لیتا ہے رجت دیپک کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ دیپک اب ناغن میں پنہ بدل گیا تھا وہ ناغن رجت کو بتاتی ہے کہ کیسے ٹھیک اسی طرح وہ بھی اسی ستھی میں فسی تھی جب رجت نے اس کا پورا گھر سنسار لوٹ لیا تھا اس کے پتی اور بچے کو مار کر اور آج میرے پاس بدلہ لینے کا موقع ہے رجت گھائل گاڑی میں فسا ہوا تھا اور وہ رو کر ناغن کو بولتا ہے کہ بھلے میری جان لے لے پرنتو میری پتنی گھر پہ بتیا اسے چھوڑ دے پرنتو تب ہی اس ناغن کو اپنی وہیں ستھیتی یاد آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنا چھین جاتا ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے ناغن نے رجت کا اس کی پتنی کے پرتی سچا پیار دیکھ اسے ماف کر دیا اور میرا کو اس پیڑ سے نکال بچا لیا تتھا دونوں کو ہوسپٹل چھوڑ خود واپس جنگل میں اسی وشال پیڑ کے پاس چلی گئی جب رجت ہوسپٹل سے سوست ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے جانا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کری ہے وہ ناغنی کو لے کر اسی وشال پیڑ کے پاس گیا اور اس پیڑ کے پاس اس ناغنی کو رکھ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور شام کو گھر واپس آ گیا دوستوں کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس غلطی کو کبھی بھی ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا اور بس انت میں پچھتاوہ ہی رہ جاتا ہے اسی لئے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ بھگوان بھولے کے بھکت ہیں بھگوان شیف کی پوجہ کرتے ہیں تو ساتھ میں ان ناغ ناغن کی بھی پوجہ کریں یعنی کی ساپوں کی بھی پوجہ کریں تو یہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ایسے میں کمنٹس میں ہر ہر مہا دیو جائے ناغ دیوتا پوری شردہ کے ساتھ ضرور لکھنا ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہم ملیں گے جلدی تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد